بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو میں ہوں اکسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لنوید اکسا اسکری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کشادہ اور رسان رزا کتا فرمائے آمین آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی بہت ہی جمی سی ریسپی لے کر حاضر رہی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں گرین ٹکا میکرونی اور وہ بھی سویکٹی ڈال کے ہم کمبینیشن کریں گے اس میں میکرونیز بھی ڈالیں گے اور سفیکٹی بھی ڈالیں گے اور بنائیں گے اپنی مزہ دار سی گرین ٹکا میکرونی اس کے لئے میں نے یہ گرین ٹکا میکرونیز کولسن والوں کے لئے ہیں آپ چاہے تو جو بھی آپ کے پاس آبیلیبل ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ اس کمسال ہے میکرونیز کا اور یہ میں نے لی ہے سفیکٹی سفیکٹی میں نے تھوڑی سی لی ہے یہ دونوں تقریبا میں نے ایک بول میں ڈال کے ایک بول بنا لینا ہے پہلے سٹیپ میں ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اس کے لئے میں نے دو گلاس پانی لیا اس کو ڈالا پین میں اور اس کو چڑھا دیا چولے پر یہ دیکھیں پانی کے میں پکر رہا ہے تھاٹھے مار رہا ہے ابل ابل کے اوپر آ رہا ہے ساتھ میں میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا تھا اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون نون پاؤں گی یہ سوٹا میں نے نون کا ایک چمچ یہ مانا جاہور سوٹ دیا جتنا آپ کا دل کریں اس میں نمک ڈالیں کیونکہ اس میں ہم نے میکرونیز بوائل کرنی ہے یہ ویورز یہ سوٹ دی ہم نے اس میں اپنی میکرونیز یہ 5 سے 6 منٹ میں اچھی طرح سے بوائل ہو جاتی ہیں پھر ہم اس کو چھان لیں گے یعنی کہ اس کا پانی نکال کے اس کو الگ کر لیں گے تب تک جلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں ویورز یہ دوسری طرف میں نے لیا ہے ایک فرائی پین اس میں ڈالا میں نے 2 ٹیبل سپون آئل اور اس کو جٹھا دیا چولے پہ آج میں نے جو ہے وہ میڈیم رکھی ہے اب میں نے اس میں ڈال دی یہ پیوری اس میں میں نے 5 سے 6 ٹیماتر لیے تھے 1 ٹیبل سپون میں نے لیسن ادھر کا پیس ڈالا تھا اور ایک چھوٹی پیاز لی تھی اور دوسرے دین میں نے اس میں سبز میرچیڈ کی ہیں ان کو میں نے باری کاٹ کے ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا اور اس کی بنا لی پیوری تیہونے سے ان پاہ دی تاہ دے ویچ اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے یہ پکنے لگ گئی ہے اب ہم نے اس میں چمچہ اپنا وہ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے ایک چھوٹا باول جی میں نے بولنیس چکن کا لیا تھا یہ تقریباً 250 گرام ہے یہ پاہ دیتا ہے اپنا چکن اسے انہوں ہلانا ہے تو تھوڑا اسی پوننا ہے انہوں یہ تھوڑا پون جائے گا جب فرائی ہو جائے گا پھر ادوچ اسے پاہ دینے ہیں اپنی میکرونیز ہماری میکرونیز جو بوائل ہوگی تھا ہم نے اس کو نکال کے رکھا ہوا تھا کچھلے میں ڈال کے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا جو پانی اچھے طرح سے وہ نکل جائے اب ہم اس سوٹ دیتی ہیں اپنی میکرونیز دیتے ہیں انہوں کر دینے ہیں ہلا دینے ہیں چنگی طرح اس کو تھوڑا سا پوننا ہے اب ہم نے اس کو پوننا ہے ہم نے ساتھ ساتھ хولا ہولا چمچہ ہلاتے جائنا ہے اور اس کو پونتے جائنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ مکس بھی ہوتا جائے گا یہ ہمارا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے یہ ایڈ کیا ہم نے 2 ٹی سپون کو اس کا اپنا جو مسالہ تھا وہ ایڈ کیا ہے آپ کو اتنا تیکھا اچھا نہیں لگتا تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں کوئی کہلیں 1 ٹی سپون ایڈوچ سٹیہ لال مرچ 1 ٹی سپون ایڈوچ سٹیہ نون تینوں کر دیتا ہے مکس اگر آپ کا دل کریں تو ڈال لیں دل کریں تو نہ ڈالیں انہیں سینوں پون نا ہے 2 سے 3 منٹ کے لئے دو سے 3 منٹ پکائیں گے تاکہ جو ہماری مرچ ہے وہ کرچی نہ رہے وہ اچھے طرح سے پون پنا جائے جی ویورز اسے انہوں پون پنا کے لائے نا ہے ویورز کا پانی جو اچھے طرح سے خشک ہو گیا یہ تقریبا پون پنا گئی ہے انہیں سینوں لائے نا ہے نیچے ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور لاجوا گرین ٹکا میکرونی بن کے ریڈی ہے ہم نے اس کو اتار لینا ہے اب ہم کریں گے اس کو گانش انجھ کر کے دوسری بھی ایک پلیٹ لو نہ رکھو تنیا جا کچھ ہرا ہرا بیوٹی لی ویورز ہماری گرین ٹکا میکرونی ہے اس لئے ہم نے پورا ٹینہ اتنی ہے در اکشن ڈیا ہے دیدھوں کر کے نوپ کارلو سرف یہ ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں کتنے مزے کی ہماری میکرونیز لگ رہی ہے ویورز کتنی مزے کی ہماری گرین ٹکا میکرونی بن کے ریڈی ہے جب بھی آپ کا دل کرے گھر میں پڑے ہوئے بیٹھے بیٹھے بنائیں مزے ہی آجاتا ہے کھا کے بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی نمک ملچ اور مسالہ اپنے ٹیسٹ کے مطابقی اٹھ کر سکتے ہیں جی ویورز کیسے لگی ریسپی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے پیارے پیارے دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو رشتہ در ہمیں شیئر کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے خوش رہیں آباد رہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ